السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی رات عبادت کیسے کرے کون کون سی نفل نماز پڑھے نیت کس طرح سے کرے سب کچھ بتائیں گے تو ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک جروع کر دیجئے گا اور ہاں اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کا بھی الگ سواب ہے پیارے دوستو ہمارے آقا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ ہے ج اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اس لئے دوستو ہمیں اس رات کو جایا نہیں کرنا چاہیے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس رات میں عبادت کیسے کرے شب قدر کی نماز کے رقعت کوئی خاص نہیں کیے گئے ہیں جتنی چاہے نماز ادا کرے قرآن کریم کی تلاوت کرے ذکر و اذکار میں لگے رہے ہیں شب قدر کی رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں نماز ادا فرماتے قرآن کریم کی تلاوت دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے دوستو آپ کو شب قدر کی رات میں چارکات پڑھنی ہے یہ چارکات نفل نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے سب سے پہلے نیت کرے نیت کی میں نے چارکات نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لے جیسے نماز میں باندھتے ہیں اس کے بعد میں س دعا رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد میں سور فاتحان ایک مرتبہ پڑھیں سور اکل قدر تین مرتبہ پڑھیں سور اخلاصی انکی کلف اللہ شریف پچاس مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر کہہ کر رقو میں چلے جائیں سبحانę ربیالاہ عظیم تین مرتبہ کہیں سمی اللہ جیمن cath suspected ربن العالقہ الحمد کہتے ہوئے رقو سے خھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں سجدے میں تین مرتبہ سبحانہ ربیالاہ پڑھیں اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑے یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہوئی اس کے بعد دوسری تیسری چوتی تین رکعتوں میں آپ سور فاتحہ کے بعد سور القدر تین مرتبہ پڑے سور اخلاص پچاس مرتبہ پڑے روکو سجدے مکمل کرے اور قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں اتیات پڑے درودہ ابراہیم پڑے اور دعائی معاشورہ پڑھ کر سلام فیر لے سلام فیر لینے کے بعد سجدے میں جا کر ایک پڑے اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی اس کے بعد میں آپ شب قدر کی دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑے حضرت علی مرتجہ شریف خدا وضح القریم سے روایت ہے جو شخص رمضان المبارک کی ستائیس بھی صحاب میں دو رکعت نماز اس طرح سے ادا کرے گے اس کے ہر رکعت میں سور پاتحہ کے بعد میں سور علی قدر ایک مرتبہ اور سور اخلاص سو مرتبہ پڑے اور جب نماز اس سے پارک ہو جائے تو سو مرتبہ درود شریف پڑے تو اس شخص کو یہ بے شمار عزر سواب خاصل ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کونسی دعا پڑھوں تو انشاءاللہ فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم اینکا اپوہن تہیب ملک اپو فانفو انی تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اس پاک رات میں یہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کومنٹ بکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان میں سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبل ہو جائے